کئی سال گزرے خبر ہی نہیں کہاں دن گزارا کارا سری کہاں دن گزارا کارا سری دعا جناب کیا کہہ دیا کمال ہے ارشاد ارشاد میرا پورا دیوان آپ کے شیر کے ساتھ کے دو پہر کے دو بجنے کو آئے ہیں مشاعرے کی محفل ابھی پروان چڑھ رہی ہے پر شاعر بول نہیں پا رہا بہت کوشش کرنے پر بھی مصرہ یاد نہیں آتا مشاعرہ پھر آگے بڑھتا ہے پھر شاعر کے کان میں شیر پھوکے جاتے ہیں شیر ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں جان بوجھ کر کہ شاعر بشیر صاحب کی آدھاست کسی طرح تلوٹ آئے واہ واہ کے دور پر دور چلتے ہیں لیکن لفظ زباہ پر آنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں دیکھئے تو ذرا کہ کس طرح الفاظوں کا جادوگر لفظوں کا محتاج ہوا جاتا ہے سب آپ سے شیر سننا جاتے ہیں کہ شیر سنا دیجئے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جڑانے میں ساٹھ سال جنہوں نے مشاعروں میں صرف داد ہی لوٹی ہو گم ہوتی آداشت کے بیج بھی اپنے ہی شیروں کو سن کر بشیر صاحب کی خوشی آنکھوں میں اتر آتی ہے اجاریں اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نا جانے کس بھی میں زندگی پر شام ہو جاتا جو زور زور سے ہستے ہیں خوش شیر نہیں کہہ پاتے لیکن موسیقی میں اپنے شیر سن کر ارشاد کہتے ہیں پھر گھنٹے دو گھنٹے چلا یہ مشاعرہ ملتوی ہو جاتا ہے اور سنہری یادوں میں کھوئے بشیر صاحب جاگی آنکھوں میں ہی نین کے حوالے ہو جاتے ہیں محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا تو جب لوگ ان کے چانے والے ان سے ملتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں تو وہ واپس وہی پل جینے لگتے ہیں جس میں وہ بادشاہ تھے محبت کے ادگاہل سلاکے میں بشیر صاحب کا یاشیانہ وہ در کی جہاں ایک مدت تک لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا اس گھر میں اب صرف تنہائی دستک دیتی ہے وہ عظیم شاعر جس نے بہت پہلے بدلتی دنیا کی نبز دھام لی تھی اور کہا تھا کہ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں وہ نصیحتیں وہ ہدایتیں یہ ضرورتوں کا خلوص ہے یہ مطابلوں کے سلام ہیں واقعی وہ مطلبوں کے ہی تو سلام تھے اس مشکل وقت میں سائے کی طرح ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ ہیں بشیر صاحب کی شریک حیات راحت بد کیونکہ میان بیوی کا ہزمین بائیو کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ نے اس وقت میں ساتھ دیا ہے تو آپ واقعی صحیح بیٹر ہاف ہے جس نے عمری کی لمبی پاری ایک کامیاب شاعر کے طور پر گزاری ہو مشاعرے لوٹے ہو وہ ذہن سے اترتے شیروں کے ساتھ پھر منچ پر نہیں جانا چاہتا تھا بشیر صاحب کی عدبی محفلوں سے دوری کی شروعات اسی طرح سے ہوئی سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں بس درہ وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں لیکن افسوس اتنا ہے کہ جتنی تیزی سے ڈیمنشیا نے ان کی آداز چھینی اس سے دگنی تیزی سے لوگوں نے انہیں بسرا دیا سمجھداری ہماری اسی میں ہے کہ ہم اس کو قبول کرنے کے بشیر صاحب کا ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ دنیا میں ہم سے دور تھے اور ہم سے دور ہو جاتے تھے تو لوگ اتنا انہیں اپنا بنا لیتے تھے کہ ان کو گھر کی یاد بہت کم آتی ہے ایسے کتنے موقع ہیں کہ جب بشیر صاحب کے شیر زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتے ہیں اظہار عشق کا ذریعہ بن جاتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہماری ہی دنیا میں رہ رہے اس عظیم شاعر کو شکریہ کہنے جاتے ہوں اپنے ہر شیر میں ہمیں راہ دکھاتے ہماری دنیا کی یہ روشن دان ہیں پر افسوس ہم اپنے روشن دانوں کی قدر کرنا بھول گئے ہیں تو آخری بار بشیر صاحب کو مشاعرہ پڑھتے کب سنا تھا آپ نے ارے ہاں ابھی کل ہی تو آپ نے ان کا ایک شیر فیس بک اور ٹوٹر پر ٹیک کیا تھا بشیر صاحب کا ہی ایک شیر ہے لہروں میں ڈوپتے رہے دریا نہیں ملا اس سے بچھڑ کے پھر کوئی ویسا نہیں ملا میری ہی طرح وہ بھی اکیلا ہے شہر میں میری ہی طرح وہ بھی اکیلا ہے شہر میں اس کو بھی کوئی چاہنے والا نہیں ملا کیمرمن عبید کے ساتھ شفالی ای ٹی وی نیوز بھوپال